بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ چند دنوں سے آپ کوئی مین سٹریم ٹیلی ویجن چینل دیکھئے کوئی یوٹیوب کا پروگرام دیکھئے اس میں آپ کو دو خواتین سکرینز پر نظر آتی ہیں اور دونوں خواتین کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گرفتار بشربی بھی گرفتار فرہ گوگی گرفتار عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا ایک اور ساتھی ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بشربی بھی اور فرہ گوگی یا فرد شہزادی ان کے درمیان ایک نیکسس تھا ایک گٹ جوڑ تھا جس کے تحت پاکستان کے خزانے کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اب ایک گھر کا بیدی ہے آپ نے تامنیل پر دیکھا ہوگا کہ گھر کے بیدی نے کچھ ایسے بھید کچھ ایسے راز پفشا کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی اطلاعات اب آ رہی ہیں یا دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں فور سٹار یا فائف سٹار سولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو کچھ ایسی دوائیاں یا ایسی عدویات دی جاری ہیں جس کے وہ عادی تھے یا عادی ہیں یہ معاملہ کیا ہے گزشتہ رات ہی سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں اس وقت کے بنی گالا اور پرائیم نسٹر ہاؤس کے جو کیر ٹیکر ہیں سید انام اللہ شاہ ان کا انٹرویو تھا اس انٹرویو میں انہوں نے بے شمار انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح گوشت لایا جاتا تھا اس گوشت کے اوپر عمران خان کا ہاتھ رکھوایا جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ چھتوں پر ڈال دیا جاتا تھا کہ چیل اور کوئے کھا جائیں جس بکرے کی جس بکرے کا صدقہ دیا جاتا تھا اس بکرے کی جو گردن ہے یا سری جسے ہم کہتے ہیں اس کو قبرستان میں پھینک دیا جاتا تھا اس کے علاوہ کچھ گوشت جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا تھا ساتھی ساتھ یہ انکشاف بھی کیا گیا جناب بہت سے امیر لوگوں کے ساتھ بشرا بی بی کے ذاتی تعلقات تھے ان کو وہ فون کرتی تھیں فون کے ذریعے ان سے دلکس کرتی تھیں کہ ان کو اپنی ذات کے لیے فلان توفہ چاہیے خان صاحب کو فلان توفہ چاہیے وہ طائب آتے تھے اور انعام شاہ کے بقول وہ طائب بشرا بی بی تک پہنچائے جاتے تھے یہی نہیں انہوں نے اس بات کبھی دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی نے ایک مرتبہ انہیں تین کروڑ روپیہ دیا کہ جا کر یہ امران خان کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کروا دیں یو کہ انہوں نے جمع کروایا اور بعد میں کہا کہ یہ وہی دن تھا جس دن انہوں نے گھڑی فروغ کی تھی اور اسی دن وہ پیسے امران خان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عثمان بزدار کے ساتھ جو اس وقت وزیراعلا تھے ٹیلی فون پر رابطے میں رہتی تھی وہ روزانہ کی بنیاد پر فراغوگی کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی البتہ فراغوگی چار یا پانچ مرتبہ بنی گالا میں وزیراعظم ہاؤس آئیں آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالا کو سرکاری وزیراعظم کی سرکاری رہائش کا درجہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یعنی انام شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا یہ میں دعویٰ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا الزام لگایا کہ ملک کی پانچ یا چار ایسی امیر ترین شخصیات تھیں جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رابطے میں رہتی تھی یعنی بشرا بی بی رابطے میں رہتی تھی البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فرا گوگی کے جو شوہر ہیں ایفسن جمیل گجر وہ ایک مرتبہ بھی یعنی دوران وزارت عظمہ امران خان کی وہ ایک مرتبہ بھی وزیر اعظم خاؤس یا بنی گالا نہیں آئے البتہ کچھ گاڑیاں ایسی آتی تھیں جو گاڑیاں گاڑیوں میں جو لوگ آتے تھے ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ان کی تفصیلات آپ نے درج نہیں کرنی ان کے نام آپ نے نوٹ نہیں کرنے نہ ہی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے ہمیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ فلان گاڑی آئے گی اس گاڑی کو آپ نے اندر آنے کی اجازت دینی ہے اور بہت سی باتیں وہ تصاویر والی اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی انہوں نے کہا جی بالکل یہ میری آواز ہے وہ لینڈ لائن سے بات کر رہی تھی میں موبائل سے بات کر رہا تھا مجھے تصویر تصویریں لینے پر منع کیا گیا حالانکہ یہ ایک عام پروٹیکول کی بات ہے یہ عام روٹین کی بات ہے کہ جو توشہ خانہ سے جو طائف آتے ہیں ہم لسٹ ساتھ رکھتے ہیں لسٹ کے مطابق ان کی تصاویر لیتے ہیں تاکہ کوئی ایک کا چیز ادھر ادھر ہو جائے تو کل کوئی خماری ذمہ داری نہ بنے کہ وہ چیز ہم نے غائب کر دی ہے تو یہ ساری صورتحال اس بات سے یہ اچھا پھر ایک اور جو انہوں نے کہا کہ جی تمام جو حکومتی معاملات تھے جتنے بھی حکومتی معاملات تھے وہ بشرا بی بی چلا رہی تھی اور عمران خان ان کے سامنے بے بست تھے یہاں تک کہ بائیس سالہ پرانے ملازم کو بشرا بی بی نے گھر سے نکال دیا اور عمران خان کو معلوم نہیں تھا اگلے دن جب وہ آئے عمران خان نے اس ملازم کا پوچھا اور مجھے کچھ چیز دی کہ اس ملازم کو دے دی جائے تو میں نے کہا جی کہ انہیں تو گزشتہ رات بشرا بی بی نے گھر سے نکال دیا تو عمران خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں آج وہ واپس آ جائے گا لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا اور بہت سے انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی تصاویر عمران خان خود مجھ سے منگواتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ تصاویر ان کی مجھے چاہیے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ان کی تصاویر دیکھ کر کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا کوئی عوضہ سرکاری دینا ہے نہیں دینا وزیر بنانا ہے نہیں بنانا اور ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی گرفت میں تھے یعنی بشرا بی بی کی گرفت میں تھے اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ بشرا بی بی کی اماء اور خواہش کے مطابق کرتے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا وزیر آزم جو یہ کہتا تھا کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ خاتون خانہ ہیں گھریلو خاتون ہیں لیکن وہ معاملات مملکت یا حکومت وہ خاتون خود ہی چلا رہی تھی اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ان پر کیا الزامات لگائے جا سکتے ہیں کیا ان الزامات جو اعنام شاہ نے لگائے ان میں کتنی حقیقت ہے دوسری جانب ایک الزام لگائے ہے سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے انہوں نے کہا کہ جناب امران خان کو جیل میں دیسی مرگی دی جاتی ہے مٹن دیا جاتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے امران خان کو وہ ٹریڈ میل جیسے سائیکل کہتے ہیں ایکسرسائز کرنے والی وہ فرام کی گئی ہے دیگر سہولیات فرام کی گئی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ رانہ سناولہ نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے علم میں ہے کریٹبل ذرائع سے یعنی باوسوق ذرائع سے ان کے علم میں یہ بات ہائی ہے کہ امران خان کو وہ چیزیں بھی وہ عدویات بھی وہ دوائی بھی جیل میں دی جا رہی ہے جس کے وہ عادی ہیں جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے لیکن اتنا بڑا الزام لگا گیا ہے سابق وزیر داخلہ کی جانب سے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی جو انتظامیاں ہے جو نگران حکومت ہے وہ اس میں براہراس یا بلواستہ طور پر ملوث ہے اگر وہ نہیں تو جیل انتظامیاں ملوث ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے این ممکن ہے امران خان کو کچھ خواباور عدویات یا گولیاں دی جاتی ہوں بعض اوقات انسان ڈپریشن میں ہو اس کو نین نہ آئے تو یہ نین دلانے والی گولیاں جس طرح ہم لوگ گھروں میں عام طور پر لگزارٹینل زینیکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی گولیاں یا عدویات دی جاتی ہوں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق یا ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق یا پرسکرپشن کے مطابق وہ ایک الگ بات ہے لیکن رانہ سنولہ نے جس پیرائے میں یہ الزام لگایا ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہیں ورنہ ہم اس کو ایک الزام ہی سمجھیں گے فلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ